بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویڈیو آف فائر فلیورز ہمیں مزدار دہی بللے ویورز آج ہم دہی بللوں سے ریلیٹڈ ڈیفرنٹ ایشوز یا پروبلمز جو ہیں وہ سالف کرنے والے ہیں جن میں سب سے بڑے دو ایشوز جو ہیں ایک دو گھٹلیاں بن جاتی ہیں ہمارے بللوں میں سیکنڈ ہمارا دہی جو ہوتا ہے وہ بہت کھٹا ہوتا ہے تو سو لیٹس سی اور بلوں کو نیکس ٹائم ڈیوز کرنے کے لیے پریس کرنے کا بھی کمپلیٹ میتھڈ آپ سے شیئر کروں گی سو ویورز تو میک دہی بللے فالو دہ کمپلیٹ ریسپی آف دہی بللاز فید می اینڈ لیٹس ٹارٹ تاز ویڈیو سب سے پہلے ہم باول میں ایٹ کریں گے بیسن ایٹ کیا ہمینے سال گناہ کٹا ہوا زیرہ پاوڈر ایٹ کر رہی ہوں دھنیا پاوڈر ایٹ کریں گی بیکنگ سوڈا لال مرچ ایس پر ٹیسٹ اب اس کا ہم سمودھ سا بیٹر ریڈی کر لیں گے پانی ایٹ کریں گے پانی آپ نے ایک ساتھ نہیں ایٹ کرنا ہے ساتھ ساتھ ایٹ کرنا ہے ہمارا مزہ تار سا بیٹر جو ہے وہ آل موسٹ ریڈی ہے اسے میں اب 10 سے 15 منٹس کے لیے ریسٹ پر چھوڑ دوں گی اسے کور کرتے ہم جب تک ہمارے بھلوں کا مکسچر ریسٹ پر ہے تب تک ہم دہی ریڈی کر لیتے ہیں سب سے پہلے آپ ایک بول میں ایٹ کریں گے دہی اوکے اب ایک بہت کامن ایشو ہوتا ہے جب ہم دہی میں بھلے ایٹ کرتے ہیں تو وہ بھک کنسسٹنسی میں کنورٹ ہو جاتا ہے سپیسفک ٹائم کے بعد تو اس کے لیے آپ نے دودھ کی کونٹیٹی تھوڑی سی زیادہ رکھنی ہے تاکہ جب بھلے اس کو ابزورپ کریں تو آپ کے دہی کی کونٹیٹی جو ہے وہ بیلنس رہے تھوڑا سا دہی اس میں اور ایٹ کروں گی مجھے کم لگ رہا تھا اب ہم اسے مکس کر لیں گے اچھے سے پھینٹ لیں اب اس میں میں ایٹ کروں گی سالٹ ایٹ کر رہی ہوں زیرہ پاودر لال منرچ زیادہ ایٹ نہیں کرنی ہے جس فال ٹیسٹ اس میں میں ایٹ کروں گی ہلکا سا چاٹ مسالہ اور ان سب چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور اپنے دہی کو رکھ لیں گے ریفریجریٹر میں اگر آپ کا دہی جو ہے وہ تھوڑا کھٹا ہے آپ اس شوگر ریزولف کرنے کے لیے اس میں تھوڑا سا شوگر ایٹ کر سکتے ہیں میرا دہی میٹھا ہے اگر یہ کھٹا ہوتا تو اس کوانٹیٹی میں میں ایٹ کرتی ہے ہیٹڈ آئل میں ایٹ کر لیا تھا ابھی ہم اسے لوف لیم پر کوپ کریں گے پر فائف منٹس میں ہلکا سا فلیم کو تیس کروں گی اور بہت بھرنے کے لیے سکتے ہیں اور پر فائف منٹس میں ہوں پر فائف منٹس میں ہمیں اتار لیا ہے ہمارے بھلے ریڈی ہیں ابھی آپ یہ سوچیں گے کہ میں نے دو سپرٹ چگن پر کیوں ایٹ کر رہی ہوں تو ابھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ کچھ تو میں نے ایٹ ہندے ہونے کے لیے رکھ لیا ہے اور جتنے ہمیں یوز کروں گے افتاری میں ان کو میں نے ایٹ کر لیا ہے نارمل پورٹر میں اور جو ہم نے تھندے ہونے کے لیے رکھے ہیں انہیں ہم فریز کر لیں گے تو یوز دین نیکس ٹائم ابھی فائف منٹس کے بعد ہم ان کا پانی نکال کے ایسے دونوں ہاتھوں کی مدد سے اسے ہم اپنے پرپیر جو ہمارا دہی کا مکسر تھا اس میں ایٹ کر لیں گے دین اور دہی بھلا ویل بی ریڈی اسے تھوڑا سا مکس کر لیں گے ہلکا سا اور ہمیں گے گرنش کر لیں گے اور ہمیں گے گرنش کر لیں گے چلی فلیکس اور چاتھ مسالہ اور اس کو پر میں ایٹ کروں گے فریش کریانڈر لیوز اب ہم آتے ہیں اپنے ان بھنوں کی طرف جو ہمیں سپریٹ کر کے رکھ لیا تھے تھنڈے ہونے کے لیے ابھی انہیں میں ایر ٹائٹ بیگ میں ڈال کے اچھے سے پیک کر کے فریزر میں ایٹ کر لوں گی ویورز بين ہوگی دیئرGr نہیں آپ کو دوبارہ سے بیٹر ریڈی نہیں کرنا پڑے گا آپ کیزلی اپنا دہی کا مکسٹر ریڈی کریں گے پانی میںруж جسی لیے پانی ڈال کے پانی میں نکال کے پفریٹ دہی کا معیش 150 دہی کے مکسٹر کو بھیدے ڈال کے گئےارے یہ فروزن بھلوں کا بھی میں نے یہ تھوڑے سے بھلے سپریٹ کر لیا آپ یہ رمضان کے سٹارٹ میں بنا کر فریز کر سکتے ہیں 15 ڈیس کے لیے بنا دیں 30 ڈیس کے لیے بنا دیں and you are going to use them for full month and one thing you can also call this smart cooking don't forget to share the videos with your friends and family if you like my video don't forget to hit the like share and subscribe button thanks for watching and Allah Hafiz till then next video